السلام علیکم میں ہوں جہانزیب احمد جلیل رات کو ساری فیملی کھانے پر بیٹھی ہوئی تھی اچانک باپا گرو نانک کا ذکر شروع ہو گیا جس میں ہر کسی نے کچھ نہ کچھ کہا اچانک دل میں خواہیس پیدا ہوئی کیوں نہ پتارپور کا وزت ہی کر لیا جائے فون کار کے معلومات حاصل کی صوبہ ہوتی ہی پروگرام فائنل ہو گیا ساتھیوں میں میں بھائی اببو اور انکل تاریک وغیرہ سامل تھے پھر ہم کٹارپور کے لیے روانہ ہو گئے اببو نے رات کو بتایا تھا کہ بابا گرو نانک 15 اپریل 1469 کو ننکانا صاحب حال پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے ان کا اصلی نام گل مکھی ہے گرو نانک ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے اس کے باوجود وہ ہندو اور مسلمان دونوں میں تریمات پر گھور کرتے تھے ایک دفعہ وہ ایک دریا میں نہا رہے تھے وہ اچانک تین دن کے لیے گائب ہو گئے وہ واپس آئیت انہوں نے فرمایا خدا نہ مسلمان ہے اور نہ ہی ہندو ہے بابا گرو نانک صاحب کی زندگی کی کہانی تو وزت کے ساتھ چلتی رہے گی گل دوارہ کرتار پور پہ پہنچنے کے لیے ہمیں تین مختلف پولیس اور انجس کی چونکیوں سے گزرنا پڑا ایک چونکی پر ہمارے بے فارم اور سین آئیسی نمبر نام کے ساتھ جرد کیے اس کے بعد ہم ایک باٹ پر پہنچ گئے وہاں ہم نے فی قص چار سو روپے بے فارم اور سین آئیسی کے ساتھ جمع کروائے جمع کروانے کے بعد بے فارم اور سین آئیسی اور چار سیدھیں ملی چاروں سیدھیں لے کر ہم سکیننگ مسین پر پہنچ گئے وہاں ہماری مکمل سکیننگ ہوئی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ایکٹرک ویکل پر بیٹھ کر ہم سیکسن پر پہنچ گئے سیکسن پر ہمارا ملازمین نے استقبال کیا اور ہدایات جاری کی اس کے بعد ہمیں کنٹینر میں جانے کو کہا کنٹینر میں ہم سے رسید دے اور بینفر اور سین آئیسی وغیرہ وصول کرنے کے لئے وزٹر کارٹس کو انکورٹ دیا اور پہننے کو کہا پہننے کے بعد ہم درسن دیوری کی طرف چل پڑے درسن دیوری پر ہم نے تصویریں بنائی تصویریں لینے کے بعد ہم اندر داخل ہوئے وہاں پولیس نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں سبسٹ اوپیاں دی سبسٹ اوپیاں پہننے کے بعد ہم درسن دیوری میں مجود گردوارہ اور مارڈرس کو دیکھا ہمیں گردوارے کا مکمل لے آؤٹ مجود ہے بعد ہم نے جوتے جمع کروائے اور گلیوں میں چلتے ہوئے گردوارہ صاحب کے مختلف حصوں کو دیکھنا سرو کیا ساتھ چاروں طرف ہرے بارے پودے لگے ہوئے ہیں جو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں کوریڈور کی گلیاں انچی اور سیہن گہرا ہے سیہن میں اترنے کے لئے سیریاں اور سلوپ مجود ہیں حال کا سائن بورد دیکھنے کے بعد ہم سب لنگر حال کی طرف چل پرے وہاں سکھ مسلم سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں کھانا بہت تطیب کے ساتھ تقسیم ہو رہا ہے حال کے اندر بابا گرو نانک کی تصویریں کے ساتھ بہت سے بورد لگے ہوئے ہیں ان بورد پر بابا صاحب کے اقوان درج ہیں لنگر حال دیکھنے کے بعد ہم کوریڈور میں چلتے ہوئے سٹنگ ایڈیا میں جا پہنچے وہاں ایک پرانا ٹیبل پرہ ہوا ہے ابو ٹیبل کو دیکھنے لگے یہاں سے باہر کی طرف والے سیہن کی تصویروں تصویریں بنائی بیجلی کی سپلائے کو کنٹینیو رکھنے کے لیے جنریٹر موجود ہے مصرک کی طرف کوریڈور میں جاتے ہوئے مختلف حالوں کو دیکھتے ہوئے ہم مہمان کھانا کی طرف چل پڑے مہمان کھانے کے ساتھ تازہ پانی کے کولر موجود ہیں ان کے ساتھ کملے اور ان میں موجود بہت خوبصور پڑے موجود ہیں وہاں ہم نے اپنی تصویریں بنائی پر ساور بیت الخلا مردانہ اور زنانہ موجود ہیں جو بہت صاف ستے ہیں بیت الخلا میں جانے کے لیے علماری محسوس موجود ہیں تاں کے پاؤں صاف اور پاک رہے اس کے علاوہ ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے بیسنس بھی موجود ہیں یہ صفائی کے تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں میں رات کی باتوں سے ایک بات یہاں کوڈ کرتا ہوں کہ بابا صاحب نے زندگی کے آخری اٹھارہ سال یہاں گزائے ہیں وہ کھتی باری کرتے تھے جب ان کا وسال ہوا تو مسلمان اور ہندو آپس میں لرائے شروع ہوگی کوئی کہتا تھا یہ مسلمان ہے اور کوئی ہندو اچانک ایک سخص نمدار ہوا اس نے کہا کہ آپ نہ لریں بابا جی فیصلہ کریں گے کہ وہ کون ہیں اس کے بعد ام سخص نے ایک سفید چادر ان پر ڈال دی لوگوں سے کہا تم چلے جاؤ صبح بابا جی خود بتائیں گے صبح ہوئی تو چادر اٹھائی تو سفید چادر میں بابا جی کی جگہ دو پھول موجود تھے مسلمان اور ہندو نے ایک ایک پھول اور آدھی آدھی چادر بانت لی مسلمان اور دفن اور ہندو جلادی دونوں کی یادگاریں آج بھی یہاں موجود ہیں میں آپ کو باقی ویڈیو پارٹو میں دکھاؤں گا موسیقی